نوشکار ساتھیوں آپ سبی کا ایک بار فیر سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل آؤ سیکھے کچھ نیا نیردسر کے ساتھ ساتھیوں اس ویڈیو میں میں آپ کو پرینہ لکشہ کے وشاہ میں بتانے کیا رہا ہوں ہمارے پاس بہت جلد آئی وی آر ایس سسٹم سے کول آنے والی ہے جس میں ہم سے پرینہ لکشہ کے بارے میں پوچھا جائے گا پرینہ لکشہ کیا ہے ساتھیوں ہمارے پردیس میں وزن پرینہ چل رہا ہے مشن پرینہ اتر پردیس سرکار کا ایک پرمک کارکرم ہے جس کے مادیم سے بیشک شکشہی واقعی انترگت ایک دسملہ اچھے لاکھ اسکولوں میں شکشہی گنوطہ میں صدار لانے کا پریاس ہے ایوہم اس کا پرارمب مول بھوز شکشن کوسل پر وزید دھیان دینے کے ساتھ سروع کیا گیا ہے پرینہ لکشہ ایک بہو وکلپیہ پرشناولی ہے اس میں جو پرشن ہوتے ہیں سبھی پرشن انیوالی ہے اور سبھی پرشنوں کا ایک ایک نمبر ہے ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو انتر تک جرور دیکھیں یہ بہت چھوٹی ویڈیو ہے اس میں دس پرسن ہے اور ان کے آپ کو آنسر گئے گئے ہیں آپ سبھی کو ان پرشنوں کے اتر یاد کر لینے ہیں ساتھیوں میں آپ سے نمیدن کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل آؤ سکھیں کچھ نیا نیرسر کے ساتھ سبسکرائب اوشیہ کریں تاکہ آپ کو اپنے ڈیپارٹمنٹ سمبندیت آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے تو دوستو پہلا سوال ہے تکسہ ایک بہا سکا پرینہ لکشہ کیا ہے اس میں چار وکلپ دیئے گئے ہیں نرداری سوچی میں سے دس سب صحیح سے پہچان لیتے ہیں تو اس میں تیسرا وکلپ صحیح ہے پرشن نمبر دو ککسہ ایک گھنیت کا پرینہ لکشہ کیا ہے نرداری سوچی میں سے دس سنکھائیں صحیح سے پہچان لیتے ہیں نرداری سوچی میں سے دس سنکھائیں صحیح سے پہچان لیتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ساتھیوں اس کا بھی وکلپ نمبر تین صحیح ہے پرشن نمبر تین انوچھے کو بیش سبت پرتی منٹ کے پروازے پڑھ لیتے ہیں کس ککشہ کی بھاشا کا لقشہ ہے ککشہ ایک ککشہ دو ککشہ تین ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں وکلپ بھی ککشہ دو صحیح ہے ککشہ چار پرشن نمبر چار میں ہے ککشہ چار گنید کا پرینہ لقشہ کیا ہے گناہ کے اسی پرسین پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں گناہ کے ساٹھ پرتیشت پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں بھاگ کے پشتر پرتیشت پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں گناہ کے پشتر پرتیشت پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں اس کا وکلپ بھی صحیح ہے گناہ کے پشتر پرتیشت پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں پرسن نمبر پانچ ککشہ تین کے بھاسا کا پرینہ لقشہ کیا ہے انوچھے کو بیس سبت پرتی منٹ کے پروازے پڑھ لیتے ہیں انوش چھید کو تیس سب پرتی منٹ کے پرواہ سے پڑھ لیتے ہیں انوش چھید کو چالیس سب پرتی منٹ کے پرواہ سے پڑھ لیتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں اس میں وکل بھی صحیح ہے انوش چھید کو تیس سب پرتی منٹ کے پرواہ سے پڑھ لیتے ہیں پرشن نمبر چھے کخصہ پانچ گنیت کا پریڑنا لکشے کیا ہے وکل نمبر ایک گناہ کے پشتر پرتیشت پرشنوں کو سہی عل کر پاتے ہیں بھاگ کے پشتر پرتشت پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں جوڑ ایم گھٹانا چار انکوں کا کر لیتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا وکل بھی صحیح ہے بھاگ کے پشتر پرتشت پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں پرسن نمبر ساتھ جوڑ ایم گھٹانا حاصل کے ساتھ کے پشتر پرتشت پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں یا کس کخشہ کا لقشہ ہے کخشہ چار کخشہ پانچ کخشہ تین کخشہ دو اس میں وقلب سی کقصہ تین صحیح ہے پرشن نمبر آٹھ کقصہ پانچ بحثہ کا کیا لقشہ ہے بڑے انوچید کو پڑھ کر 75% پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں چھوٹے انوچید کو پڑھ کر 75% پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں انوچید کو پڑھ لیتے ہیں لیکن پرشنوں کو حل نہیں کر پاتے انوچید کو تیس شب پرتی منٹ کے پروازے پڑھ لیتے ہیں اس کا وقلب اے بڑے انوچید کو پڑھ کر 75% پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں صحیح ہے پرشن نمبر نو کقصہ چار بحثہ کا کیا لقشہ ہے انوچید کو بیس سب پرتی منٹ کے پروازے پڑھ لیتے ہیں انوچید کو تیس شب پرتی منٹ کے پروازے پڑھ لیتے ہیں چھوٹے انوچید کو پڑھ کر 75% پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں اس کا وقلب سی صحیح ہے پرشن نمبر دس کخصہ دو گنیت کا لکش ہے چاہ نرداریت کیا گیا ہے جوڑ ایوم گھٹانا ایک انکیہ کے 75% پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں جوڑ ایوم گھٹانا بلکل ہر حل نہیں کر پاتے جوڑ ایوم گھٹانا کے 60% پرشنوں کو صحیح حل کر لیتے ہیں جوڑ ایوم گھٹانا کے ساتھ بھاگ بھی کر لیتے ہیں اس کا وقلب ہے جوڑ ایوم گھٹانا ایک انکیہ کے 75% پرشنوں کو صحیح حل کر پاتے ہیں تو ساتھیوں یہ دس پرسندے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ ان کے اتر یاد کر لیں گے ان کو رٹ لیں گے جب آئی وی آرس سے کول آئی گی تو آپ آرام سے ان کا اتر دے پائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ساتھی ساتھ میرے چینل آؤسی سے کچھ نیا نیدہ سر کے ساتھ کچھ سبسکرائب بھی اوشیہ کریں دھنیا بات